یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریپ اور قتل کے الزامات کا سامنا کرنے والے ان چاروں ملزموں کو پولیس اس واردات کی دوبارہ منظر کشی یا کرائم سین ریکرییشن کے لیے جنب کی جگہ پر لے کر گئی اس انکاؤنٹر کے بعد ہیدرباد کے عوام نے پولیس کا پھولوں سے استقبال کیا اور خواتین نے پولیس اہلکاروں کو راکھیاں باندھی اور مٹھائی تقسیم کی ڈیپٹی پولیس کمیشنر این پرکاش ریڈی کا کہنا تھا کہ یہ چاروں ملزمان پولیس کی تحویل میں تھے اور اسی جگہ پولیس کی گولی کا شکار ہوئے جہاں انہوں نے ستائیس سالہ خاتون ڈاکٹر کو زندہ جلا دیا تھا ہیدرباد کی خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی اور اس سے زندہ جلا دینے کا واقعہ ستائیس نومبر کو پیش آیا اس خاتون کی لاش اس حد تک جل چکی تھی کہ پوست مارٹم ممکن نہیں تھا اس واقعے کے بعد ہیدرباد اور ملک بھر میں زبردست احتجاج ہوا اور ان چاروں ملزمان کو انتیس نومبر کو گرفتار کر لیا گیا اس عمل سے ہماری بہن تو واپس نہیں آ سکتی لیکن مجھے اس سے دلی سکون ملا ہے اور اس کاؤنٹر کے بعد لوگ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے دوبارہ سوچیں گے لیکن مظاہروں اور احتجاج میں کمی نہیں آئی اور اس واقعے کی گونج پارلمنٹ میں بھی سنائی تھی پولیس کی آج کی کاروائی کے بعد سیاسی حلقوں میں متضاد رد عمل سامنے آ رہا ہے اور جہاں ایک طبقہ پولیس کی کارکرتگی کی تعریف کر رہا ہے وہیں دیگر حلقے پولیس کے طریقہ کار پر سوال اٹھا رہے ہیں انڈیا میں اس واقعے کے بعد جہاں معاورہ عدالت قتل اور انکاؤنٹر کے طریقہ کار پر بحث ہو رہی ہے وہیں ریپ کے واقعات کے خلاف احتجاج اور میڈیا کبرج میں تیزی آئی ہے تازہ ترین سرکاری عدد شمار کے مطابق سن دوہزہ سترہ میں پولیس نے ریپ کے تینتیس ہزار سے زائد کیسز ریزیسٹر کیے یعنی روزانہ کی بنیاد پر زیادتی کے تقریباً بانوے واقعات برطانیہ میں قائم ادارے تھومسن روائٹس فاؤنڈیشن نے گوشتہ سال ایک سروے میں انڈیا کو خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک قرار دیا تھا خزنفر حیدر بی بی سی نیوز اور ان جب میں ریپ کے واقعات اور ریاست اور عوام کے ردعمل پر بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کی نامنے کا دیویا آریا دیویا سیربین میں خوش آمدید اچھا جس طرح اس مقابلے کی خبر کے بعد خوشی کا اظہار کیا گیا ہے پھول برسائے گئے ہیں اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کو لے کر لوگوں میں جو ایک شنکہ ہونی چاہیے ایک ڈر ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں پر ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تھا ان پر تو ابھی چارجز بھی نہیں تیہ کیے گئے تھے صرف یہ سندگت تھے یہ شک کے بنا پر ابھی arrested تھے تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ کچھ حد تک اس طرح کی سزا دینے کے طریقے سے اب اتنے پریشان نہیں ہوتے ہیں جو جس کے پیچھے یہ بھی بات ہے کہ ہمارے سنسد میں اگر ہمارے پارلیمنٹریانز ہی یہ کہیں کہ اس طرح کے معاملے میں سزا سڑک پہ دی جانی چاہیے تو وہ وائلنس اور لنچنگ جس طرح سے normalize ہوگی ہمارے ہاں ایک راجز سبھہ سانسد ہیں جیابچن انہوں نے ایسا کہا اس معاملے کے بعد دوسری بات یہ یہ دکھاتا ہے کہ جوڑیشری میں جو ایک لوگوں کا فیتھ ہے وہ تھوڑا ڈگ مگا گیا انہیں لگتا ہے کہ عدالتی جو کاروائی ہے بہت لمبی چلتی ہے اور اس سے اکثر نیائے یا انصاف نہیں ملتا ہے تو کیوں نہ اسی طرح دے دیا جائے اچھا ایک تو ہم نے عوامی رد عمل کی بات کی جہاں لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے کیسز میں جو سٹیٹ کا رسپونس ہے یا رد عمل ہے دوہزار بارہ کے بعد ہی دیکھ لیں کیا کچھ کیا ہے سٹیٹ نے اس طرح کے مسئلوں سے ڈیل کرنے کے لئے اس کیس پر ابھی تک کسی بڑے راج نیتا سے ہم نے نہیں سنایا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ابھی تک اس پر کوئی اپنی پرتیقریہ اپنا ریاکشن نہیں دیا ہے لیکن دوہزار بارہ کے کیس کے بعد کافی بدلاو آئے ہیں اس کو کوئی بھی ڈنائے نہیں کر سکتا قانون کو کڑا کیا گیا ہے یعنی زیادہ کڑی سزا اس میں ڈالی گیا ہے لیکن کانون کو اور سینسیٹیو بھی بنایا گیا ہے یعنی کی پولیس کے پاس اگر ایک لڑکی جائے اکثر اسے لوٹا دیا جاتا تھا کہ تمہارے کیس میں کچھ پروبلم ہے یقین نہیں کرتے تھے پر اب کانون ان کو کیس ریجسٹر کرنا ہوتا ہے بینا کوئی انیشل تحقیقات کے تاکہ ایک طرح سے ایک فیتھ وہ وکٹم میں اپنے ڈال رہے ہیں جس طرح سے اس کی evidence collection procedures ہیں ان سب چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے fast track court بنانے کی بات کی گئی ہے لیکن کیا سچ مچ fast track court اتنی ہی speed سے deliver کر پا رہے ہیں ابھی بھی ہماری judiciary میں judges کی بہت کمی ہے اور cases کا لمبا کھچنا ایک بہت بڑا deterrence ہے کہ آپ جا کے complain بھی کریں اور عوامی ستح پر rape کے بارے میں کیا conversations شروع ہوئی ہیں 2012 میں جو case تھا بہت ہی high profile تھا پورا ملک سڑکوں پر آ گیا تھا لگا تھا ایک turning point ہے شاید انجیا میں جہاں تک rape cases کا سوال ہے لیکن کیا عوام کی ستح پر وہ شعور واقعی پیدا ہوا ہے بالکل ہوا ہے اور یہ بہت ہی surprising بات ہے اب آپ میڈیا میں coverage کو ہی دیکھ لیں sexual harassment جس کو ایک بڑا کم سا offense مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی actual violence نہیں ہے اس کی خبریں وہ پہلے پنے پر چھپتی ہیں Chief Justice of India کے خلاف ایک sexual harassment کی complaint حال کے ماملوں میں درج کی گئی تھی اور بہت لوگوں نے اس کو support کیا تھا victim کو چاہے اس میں finally کچھ نہ نکلا ہو بات چیز ضرور ہو رہی ہے پر اکثر ایسے بڑے ماملوں کے ٹھیک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد چھپ بھی ہو جاتی ہے دیویاریہ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ